تو آئیے دوستو نوول معصوم جنزادی کی بارویں قسط سنتے ہیں جن لوگوں نے یہ داستان سنی وہ دنگ رہ گئے تھے یہ بڑی عجیب کہانی ہے اور نہ جانے کیوں میرے ذہن میں بار بار یہ تصور ابرتا ہے کہ ایسی ہی کوئی کہانی پھر سے دوہرائی جا رہی ہے ویسے ایک بات بتاؤ گلشیر کیا تم یہ محسوس نہیں کرتے کہ نیلم ساجد میں کوئی ایسی ہی خاص بات ہے جو انسان کے ذہن کو کریتی ہے مجھے ایک بات بتاؤ میں نے شہباز سے کہا تمہارے خیال میں اس بات کا خطرہ ہو سکتا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم نے شاید اسی تصور کے تحت اسے ہسپتال میں منتقل کروایا ہے کہ کہیں نیلم اسے تلاش کرتی ہوئی یہاں تک نہ پہنچ جائے سو فیصد یہی بات ہے اگر نیلم کے اثرات اس پر اتنے زیادہ گہرے ہیں تو اس بات کا امکانات ہو سکتے ہیں کہ وہ اس تک پہنچنے کی کوشش کرے تب تو صورتحال بڑی خوفناک ہو جائے گی مگر ایک بات اور وہ یہ کہ خود شمائلہ اس کے لیے بیچین ہو گئی ہے خدا ہی جانے کیا قصہ ہے خدا ہی جانے اب دیکھو اس کی کیفیت کیا رہتی ہے اگر وہ بہتری کی طرف مائل ہوئی تو بہت اچھی بات ہے لیکن بارحال بچاری شمائلہ کی جو حالت ہوئی ہے وہ قابل افسوس ہے شہباز کے جانے کے بعد میں دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا ان دنوں نین تو تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی بس ایک عجیب سا احساس ذہن پر بوجھ ڈالے رہتا تھا شہباز کے جانے کے بعد بھی بستر پر بہت دیر تک لیٹا رہا لیکن نین نہیں آئی میں جب بیچین ہو گیا تو اپنی جگہ سے اٹھا سامنے والی کھڑکی کھول لی اور دور خلا میں نگاہیں جمع دی یہ بھوٹ پریت کے قصے یہ انوکھی کہانی اپنی جگہ لیکن میری طلب روبابہ ہی تھی میری آنکھیں تاریکیوں میں اسے تلاش کر رہی تھی کوئی سایہ کوئی خاکہ کوئی روشنی کوئی ایسی چیز نظر آئے جس پر روبابہ کا گمان ہو کان اس کی آواز سننے کی کوشش کر رہے تھے میں ایک بیچینی ایک بے کلیسی محسوس کر رہا تھا لیکن نہ تو روبابہ کی کوئی آواز تھی اور نہ ہی روشنی کی کوئی کرن نہ ہی چاندنی کا دھوان کچھ بھی نہ تھا کیا تھا وہ سب کچھ کیا کرنا چاہیے تھا بہت دیر تک کھڑکی میں کھڑا اپنے بارے میں فیصلے کرتا رہا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی دوسروں کے رحم و کرم پر زندگی گزارتا رہا ہوں بیچارے دادا جان مجھے یہاں لے آئے تھے امتیاز علی اور شہباز بہت اچھے لوگ تھے گھر کا پورا محول اپنی جگہ ایک مناسب حیثیت رکھتا تھا لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں یہی پڑا رہوں گزرے ہوئے لمحات محمد گل صاحب کے گھر کا محول یہ ساری چیزیں بڑی عجیب تھیں انسان پتہ نہیں کیسے کیسے مشکلات میں فسا ہوتا ہے اوف کیا ہے یہ سب کچھ کیا کرنا چاہیے روبابہ کی تلاش یا زندگی کی تلاش حقیقت یہ ہے کہ روبابہ کی تلاش دنیا سے بھٹکا دیتی تھی ایک ہوا کو تلاش کرنا ایک ایسے نگمے کی تلاش میں گم ہو جانا جس کا کوئی عملی وجود نہ ہو روبابہ بے شک دل کے کسی ایسے کوشے میں جا بیٹھی تھی جہاں کے راستے بہت تنگ تھے اور ان راستوں سے اسے نکال کر باہر فینکنا ممکن نہیں تھا لیکن ان تمام روحوں کے باوجود اب میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ صرف روبابہ کا تصور مجھے زندگی سے محروم کر دے میں نے سوچا کیوں نہ واپس محمد گل صاحب کے پاس چلا جاؤں ساری تفصیل انہیں بتا دوں اور ان سے کہوں کہ اگر وہ مجھے مجرم سمجھتے ہیں تو ندیمہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں ساری زندگی ساتھ نبھاؤں گا یہ احساس دل میں پیدا ہوا ہی تھا کہ اچانک کچھ سسکیوں کی آواز میرے کانوں میں پڑی میں چونک پڑا میں نے سوچا کہ شاید ہوا کسی ایسی چیز سے ٹکرا کر گزر رہی ہے جہاں سے یہ آواز پیدا ہو رہی ہے لیکن ایسی کوئی آواز نہیں تھی بلکہ یہ انسانی سسکیاں تھی میں پیچین ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا کھڑکی سے باہر جھانکا مگر وہاں تاریخ سناٹے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کمرے کے درو دیوار بلکل خاموش تھے لیکن سسکیوں کی آوازیں اُبھر رہی تھی اوف کیا ہے یہ سب کچھ دوسرے لمحے میں نے ابھی ابھی سوچا تھا کہ محمد گل کے پاس جا کر ندیمہ کا ہاتھ مانگ لوں کہیں یہ ربابہ کی سسکیاں تو نہیں شاید ایسا ہی ہے میں نے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اور درد بھرے لہچے میں کہا تم نے بھی تو مجھے دربدر کر دیا ہے تم نے بھی تو مجھے بٹکا دیا ہے سامنے آو مجھے بتاؤ کیا کروں تمہارے لیے میں بھی اپنے دل کے ویرانوں میں تمہاری تصویر منجمند پاتا ہوں مگر تمہیں کہاں سے حاصل کروں کہ اس طرح تم تک پہنچوں کوئی ذریعہ تو بتاؤ مجھے اپنا راستہ دکھاؤ ربابہ مجھے خود تک آنے کا راستہ دکھاؤ سسکیاں ہستہ ہستہ کم ہوتی چلی گئی اور اس کے بعد نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں نیند آگئی یوں لگا جیسے کسی نے زبردستی پلکیں ایک دوسرے سے چپکا دی ہوں صبح اس وقت جاگا جب شہباز مجھے جھنجور رہا تھا میں نے چونک کر آنکھیں کھول دی تو وہ بولا میں جانتا ہوں کہ تمہیں بہت دیر سے نیند آئی ہوگی لیکن دیکھو تو سہی گیارہ بچ کر بیس منٹ ہو چکے ہیں اب میرا خیال ہے تمہیں اٹھ جانا چاہیے صرف تمہاری وجہ سے میں ہسپتال نہیں گیا میں نے خالی نگاہوں سے شہباز کی صورت دیکھی اس کے الفاظ میری سمجھ میں آ چکے تھے لیکن ہسپتال جانے کا مفہوم میں نہیں سمجھ چکا تھا یار اٹھ جاؤ ناشتہ بھی نہیں کیا میں نے تمہاری وجہ سے میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا پھر اس کی ہدایت کے مطابق میں غسل خانے میں جا گھسا طبیعت پر ایک عجیب سی تھکن سوار تھی دل چاہتا تھا کہ شہباز سے اپنی کہانی بیان کر دوں اور اسے بتاؤں کہ یار دیکھو میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں میری کچھ مدد کرو لیکن میں نے سوچا ابھی تو بیچاری شمائلہ کا چکر ہی چل رہا ہے اس وقت اپنی کوئی داستان درمیان میں ٹھونس دینا غیر تو پھر میں شہباز کو اپنے بارے میں بھی بتاؤں گا شیو غسل کی اہتر و تازہ ہو گیا یہاں مجھے ان لوگوں نے تمام اسائشیں مہیا کر رکھی تھی ہر قسم کے لباس وغیرہ بھی میرے پاس موجود تھے باہر آیا تو گرم گرم ناشتہ تیار تھا میرے ممنون نگاہوں سے شہباز کو دیکھا اور کہا یہ میری بہت ہی ناجائز حرکت ہے شہباز میں اس کے لئے تم سے شرمندہ ہوں آؤ بیٹھا ناشتہ کرو اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی میں مسکراتا ہوا بیٹھ گیا اس کے بعد ہم خاموشی سے بیٹھے ناشتہ کرتے رہے کچھ تھا اس کے ذہن میں جو اسے پریشان کر رہا تھا میں اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی فکر کی لکیروں کو دیکھ رہا تھا مجھے اب بقیہ واقعات بھی یاد آگئے تھے اور یہ بھی یاد آگیا تھا کہ شہباز ہسپتال جانے کے لئے کیوں بول رہا تھا شہباز نے کہا ویسے تو آنٹی فریدہ کے مالی حالات بہت اچھے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر آفتاب سے کہہ دوں انہیں کوئی زہمت نہ دے ناشتے کے بعد جتنی پھورتی سے میں تیار ہو سکتا تھا تیار ہوا پھر ہم دونوں چل پڑے کچھ دیر کے بعد ہم آفتاب کے کلینک میں داخل ہو رہے تھے کمرے میں پہنچے تو شمائلہ آنکھیں بند کی ایک گہری نیند میں تھی آنٹی فریدہ پریشان سی ایک کرسی پر بیٹھی تھی ہم لوگ جب اندر داخل ہوئے تو انہوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا معافی چاہتا ہوں آنٹی کافی دیر ہو گئی تھوڑا سا کام پڑ گیا تھا نہیں بیٹا تم نے جو انتظام کیا ہے وہ بہت اچھا ہے خدا تمہیں خوش رکھے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس طرح میرے کام آوگے اچھا خیر چھوڑیے یہ بتائیے کہ کیسی طبیعت ہے ڈاکٹر آفتاب نے اسے صرف سلائے رکھا ہے کہتا ہے صرف اس وقت جگائے گا جب اسے خوراک دینی ہوگی ورنہ اس کا سوئے رہنا زیادہ بہتر ہے کئی ٹیسٹ کروائے ہیں ابھی تک ریپورٹ نہیں ملی رات کو تقریباً دھائی وجہ تک میرے پاس بیٹھا رہا مجھے تسلیاں دیتا رہا مجھ سے حالات پوچھتا رہا لیکن میں نے کہا جو کچھ بتاؤگے تم ہی بتاؤگے اس بیچارے نے کوئی اتراز نہیں کیا اور مجھے بڑی تسلی دی بس آنٹی شمائلہ ٹھیک ہو جائے اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسے ہوا کیا ہے ایک بات تو تم مجھے بتا دو تم یقیناً نیلم ساجد کو جانتے ہوگے کون ہے کہاں رہتی ہے کیا کرتی ہے نہیں آنٹی بے شک میں نے نیلم کو ایک بار دیکھا تھا لیکن اسی کلب میں جہاں شمائلہ جاتی ہے کسی نے بتایا تھا کہ یہ نیلم ساجد علی ہے اور حال ہی میں کلب میں آئی ہے بس میں ایک چڑیل کو تلاش کرنا چاہتی ہوں ملوں اس سے اور پوچھوں اس نے آخر کیا کیا ہے میری بچی کے ساتھ آنٹی جب آپ نے یہ ساری ذمہ داریاں ہم پر چھوڑ دی ہیں تو براہ کرم آپ کچھ مت کیجئے گا خاص طور سے اس سلسلے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں آپ جوش و جذبات میں اس عورت تک پہنچ گئیں اور وہ سچ مجھ کوئی خطرناک عورت نکلی تو آپ کے ذریعے وہ بڑی آسانی سے شمائلہ تک دوبارہ پہنچ سکتی ہے یہ تو ایک بہت اچھی جگہ ہے جہاں آپ کو اس وقت رہنا ہوگا جب تک شمائلہ بالکل تندرست نہ ہو جائے اس طوران نیلم کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے ابھی تو ہم ذرا شمائلہ کی طرف سے غیر مطمئن ہیں اس کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر دیکھیں گے ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ ڈاکٹر آفتاب آ گیا اس نے ہستے ہوئے کہا مجھے پتہ چل چکا تھا کیا آپ دونوں یہاں آئے ہوئے ہیں آنٹی فریدہ سے تمہارے بارے میں ہی بات چیت ہو رہی تھی آفتاب اصل میں تم ڈاکٹر بہت اچھے ہو مجھے خوشی ہوگی اگر آپ جیسے لوگوں کے کچھ کام آسکوں بیسے ٹیسٹ کی رپورٹس آ چکی ہیں آؤ میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں پوری باڈی ٹھیک ہے کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف یا کوئی بیماری نہیں سوائے اس کے کہ حیرت انگیز طور پر خون کی بے پناہ کمی ہو گئی ہے اور شمائلہ کا خون او نیگٹیو ہے تم جانتے ہو او نیگٹیو خون کتنا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود میں نے ضرورت کے مطابق خون کا انتظام کر لیا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں بلڈ لگوا دوں گا اور اس میں کچھ دوائیاں بھی دے رہا ہوں باقی اور کوئی بات نہیں خون کی کمی پوری ہو جائے تو یہ اٹھ کر کھڑی ہو جائیں گی کیا یہ ہوش میں آ جائے گی میں نے بے ہوش کیا ہوا ہے تم بالکل بے فکر رہو مسلسل چیک کر رہا ہوں یہ بے ہوشی نقصان دے نہیں ہے بلکہ دورانے خون اور ذہنی کیفیت کو مطمئن کرنے کے لیے ہے تمام آسابی بہتری کی دوائیاں بھی ساتھ ساتھ دی جا رہی ہیں اگر تم مجھے ایک اچھا ڈاکٹر سمجھتے ہو تو اتمنان رکھو انشاءاللہ میں انہیں تندرست کر کے تمہارے حوالے کر دوں گا ڈاکٹر آفتاب کے ان الفاظ نے فریدہ آنٹی کے چہرے کو جتنا اتمنان بخشا تھا وہ ہماری محنت کا انعام تھا پھر بہت دیر تک ہم لوگ وہاں رکے رہے ڈاکٹر آفتاب کو پھر میں نے خاص طور سے ایک ہدایت کی کہ اس کے بارے میں بات باہر نہ جائے ڈاکٹر آفتاب ہمارے ساتھ باہر نکل آیا اور اس نے کہا صورتحال خاصی پرسرار نویت کی ہے میں پہلے بھی تم لوگوں کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ لڑکی جسمانی طور پر مکمل ہے مگر یوں لگتا ہے جیسے اس کے بدن کا سارا خون کسی خاص ذریعے سے نکال لیا گیا ہو اور اس کی یہ کیفیت صرف خون کی کمی کی وجہ سے ہے بہرحال وہ ٹھیک ہو جائے گی مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا ہوا کیسے یار دراصل شمائلہ تھوڑی سی بہتر ہو جائے تو ساری کہانی ہماری سمجھ میں آ جائے گی اور ہم تمہیں بھی اس سے ناشنا نہیں رکھیں گے پھر اسی شام ہم نے تیہ کیا کہ ساری باتیں اپنی جگہ ڈاکٹر آفتاب اس سلسلے میں مکمل طور پر اتمنان کا اظہار کرتا ہے تو کیوں نہ اب ہم نیلم کو تلاش کریں میں نے کہا میرا خیال ہے اسے تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کیا کلب میں ہماری اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیلم نے شمائلہ جیسی اور بھی بہت سے لڑکیوں کو پھانس رکھا ہو تو پھر کیا خیال ہے شروعات کلب سے کرنی چاہیے شہباز اور میں اس بات پر متفق ہو گئے چنانچہ خاصی تیاریوں کے بعد مناسب وقت کا تائین کر کے ہم لوگ نکل کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم کلب میں داخل ہو گئے نیلم ساجد علی سے ابھی بہت زیادہ واقفیت نہیں تھی لیکن بہرحال کسی کام کا آغاز کرنے کے لیے تھوڑی سی بھاگ دور کرنی ہی پڑتی ہے اس وقت وہ ہمیں کلب کے بڑے ہال میں نظر نہیں آئی تو ہم نے تیہ کیا کہ علاگلہ کمروں میں اسے تلاش کیا جائے اس کے بعد ہم دونوں بڑے ہال سے نکل آئے اور مختلف کمروں کا جائزہ لینے لگے جگہ جگہ اپنی اپنی تفریحات ہو رہی تھی کہیں تاج کھیلی جا رہی تھی تو کہیں رولٹ مشین پر قسمت آزمائی کی جا رہی تھی لیکن ان تمام کمروں میں ہمیں نیلم نظر نہیں آئی تو مایوسی کی لہر ہمارے ذہنوں میں دوڑ گئی اگر وہ یہاں سے غائب ہو گئی تو ہمیں اس سے زیادہ کوئی معلومات حاصل نہیں پھر ہم اسے کہاں تلاش کریں گے یہ خیال دل میں جڑ پکڑ رہا تھا ایک بار پھر ہم بڑے ہال میں داخل ہوئے تو اچانک میرے قدم تھٹک گئے میں نے نیلم کو دیکھ لیا تھا سیاہ رنگ کے انتہائی خوبصورت لباس میں ملبوس تھی جس کے کناروں پر ہلکے غلابی رنگ کی گوٹی لگی ہوئی تھی ایک چوڑی اور قیمتی فراس اس کے قدموں پر پڑی ہوئی تھی ہم لوگ بڑے ماہرانہ انداز میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے تب وہ ہمارے قریب کنجی ہیلو ہم دونوں چونکر اس کے جانب دیکھنے لگے کیا آپ لوگ ابھی آئے ہیں پھر ہم نے بھی گرم جوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ہیلو کیا ہاں جی ہم ابھی آئے ہیں تو آئیے میرے ساتھ بیٹھئے اس نے خود دعوت دی پتہ نہیں وہ خاص طور سے ہماری طرف راغب ہوئی تھی یا صرف اتفاقن تھا ہم نے اس کی پیشکش قبول کر لی غالباً کلب میں اس نے کوئی میز مخصوص کروائی تھی میں نے پوچھا آپ ابھی یہاں تشریف لائی ہیں محترمہ بس ابھی ابھی کیوں پوچھا آپ نے یہ سوال ہم ذرا دیر کے آئے ہوئے ہیں کلب کے دوسرے حصوں میں تھے لیکن اس سے پہلے ہال میں اس وقت ہم نے آپ کو نہیں دیکھا تھا کیا آپ نے میری تلاش میں چاروں طرف نظریں دوڑائی تھی شہباز اچانک سنجیدہ ہو گیا اور مجھے احساس ہوا کہ میرا اس سے یہ سوال غیر مناسب تھا ایک چلاک عورت کے لیے کسی بھی بات کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرنا مشکل کام نہیں تھا تاہم شہباز نے فوراں ہی محاج سنبھالتے ہوئے کہا اصل میں مسٹر گل کی آپ سے بڑی مختصر سی ملاقات ہے میڈم یہ نوجوان خاصا دل پھینک ہے اچھے چہروں کی تلاش میں اس کی نگاہیں ہر وقت بھٹکتی رہتی ہیں اور یقیناً آپ اسے یاد ہوں گی شہباز نے دوہرہ کھیل کھیلا تھا وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا اب یہ نہیں معلوم کہ نیلم ساجد اس جال میں پھسی تھی یا پھسنے کی اداکاری کر کے اس نے ہم دونوں کو پھانسنے کی کوشش کی تھی وہ بڑے دلکش انداز میں اسکرائی اور بولی ایک بات کہوں کیا میرا چہرہ ان دلکش چہروں کی فرست میں شامل ہے جنہیں ان کی نگاہیں تلاش کرتی ہیں اگر آپ یہ سوال مجھ سے کرتی میڈم تو یقین جانیے میں تو دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر دو زانو بیٹھ جاتا اور کہتا کہ نیلم ساجد مجھے اپنے بہترین دوستوں میں قبول کر لیجئے لیکن کیا کروں کبھی کبھی اپنے پیڑوں پر خود کلہاری مار لی جاتی ہے اپنے دوست کا تذکرہ کر کے میرا خیال ہے میں نے اپنا نقصان کیا ہے نیلم ساجد علی ہلکے سے ہستی بڑے خوبصورت دان تھے اور ہسنے سے اس کے ہونٹوں کا جو زاویہ بنتا تھا وہ ایک عجیب و غریب دلکشی کا حامل تھا بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بھیڑیا گھر رہا ہو لیکن ایک عجیب سی دلکشی کے ساتھ ہی وہ ہس کر بولی میرے لیے تو بڑی پریشانی کے لمحات ہے بھائی تم دونوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ تم میں سے کون زیادہ دلکش ہے اور کون کم اور کس سے دوستی برہانی چاہیے اور کسے ناراض کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو میں اپنی کسی ہماکت سے تم جیسے اچھے دوستوں کو کھو بیٹھوں اچھا اب یہ بتاؤ کیا پیو گے آپ کی میز ہے اسی لیے آپ جو پیش کرنا چاہے وہ بولی اور اس نے ویٹر کو بلا کر ایک مشروب طلب کیا پھر کہنے لگی کیا کیا کرتے ہیں آپ لوگ بس سمجھ لیجئے دونوں زندگی کے ان لمحات کو خوبصورت بنا رہے ہیں جنہیں جوانی کہا جاتا ہے اور جلد بازی کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے جوانی بڑی عارضی چیز ہے اور اس کے بعد سوال شروع ہو جاتا ہے اب میں یہ کیسے پوچھوں کہ اس سلسلے میں زندگی سے لطف اندوز ہونے کا طریقہ کار کیا ہے آپ لوگوں کا سیر و سیاحت خسن و جمال کی پوجا اور بس کھانا پینا خیر بات تو مکمل ہو جاتی ہے بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کر خوشی تو ہمیں بھی ہوئی ہے میڈم لیکن بات وہی رہ جاتی ہے وہ اصل میں آپ سے ملاقات کا کوئی اور ذریعہ ذہن میں نہیں آتا جیسے تم کلب میں میرے لیے ہی آئے تھے نہیں یہ بات نہیں لیکن اس میں کوئی شک بھی نہیں کلب میں اس وقت آپ سے زیادہ حسین کوئی خاتون نہیں ہے ارے کیسی باتیں کر رہے ہو اچھے حربیں استعمال کر رہے ہو تم عورت عمر کے کسی بھی حصے میں داخل ہو جائے اپنے حسن کی تعریف شاید اسے ہمیشہ ہی پسند آتی ہے چلو خیر تمہارا شکریہ ملتے رہو وہ آپ کی ایک دوست نظرار نہیں آ رہی وہ بھی بہت تلکش خاتون تھی میری دوست ہاں شمائلہ اوہو ہاں واقعی پتہ نہیں کہاں غائب ہے کئی دن سے مجھ سے بھی نہیں ملی جبکہ اکثر وہ مجھ سے ملنے آتی رہی ہے یہاں کلب یا کہیں اور شہباز نے سوال کیا تو وہ کسی قدر چونک سی گئی میں نے محسوس کیا کہ اس نے گہری نگاہوں سے شہباز کا جائزہ لیا ہے ویٹر کے لائے ہوئے مشروب کا اس نے ایک گھونپ لینے کے بعد کہا آپ لوگ روزانہ کلب آتے ہیں تقریبا شمائلہ مل جائے تو اس سے کہیے کہ میں اس کی تلاش میں ہوں پتہ نہیں وہ کیوں میرے پاس نہیں آ رہی چل یہ بات ختم ہو گئی ہم تو خود اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتے تھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتی ہے ہاں اتفاق کی بات ہے کہ اس نے مجھے اپنے گھر کا پتہ بھی نہیں دیا خاتون کلب کے علاوہ اگر کہیں اور آپ سے ملنے کی کوشش کی جائے تو ناکامی ہوگی کیونکہ میرا اور آپ کا کلب میں ملنا ہی زیادہ مناسب ہے ہاں اگر کبھی تعلقات کی نویت اس حد تک ہوئی تو پھر میں آپ کو اپنے گھر کا ایڈرس دے دوں گی کافی دیر تک اس سے باتیں ہوتی رہی اچانک ہی وہ کچھ اکتائی سی نظر آنے لگی تھی اس بات کو ہم نے محسوس کیا اور ہو سکتا تھا کہ وہ خود ہی معذرت کر کے اٹھ جائے اس کے اٹھنے سے پہلے ہم خود اس کی میز سے اٹھ جانا چاہتے تھے چنانچہ ہم اجازت لے کر اٹھ گئے پھر ہم ہال سے باہر آگئے شہباز کہنے لگا ایک بات بتاؤ کیا خیال ہے اس کا تاقب کر کے اس کا گھر معلوم کرنے کی کوشش کی جائے کوئی حج بھی نہیں لیکن اس کے لیے ہم اس کے اٹھنے کا انتظار کرنا پڑے گا پھر ہم کافی دیر تک باہر گھومتے رہے پتہ نہیں اتفاق تھا یا کوئی خاص وجہ کہ نیلم کوئی پندرہ منٹ کے بعد باہر نکل آئی پھر وہ آگے بھڑتی رہی اس کے بعد پارکنگ لوٹ پر کھڑی ہوئی ایک گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گاڑی باہر نکالی اور چل پڑی ہم دونوں اپنی کار کی طرف دوڑے شہباز نے بھی خاصی پھورتی سے اپنی گاڑی باہر نکالی اور اس کا تاقب شروع کر دیا ہم لوگ نیلم کی گاڑی کی اکبی روشنیوں پر نگاہ جمعے فاصلہ تیہ کر رہے تھے اچانک ہی میں نے محسوس کیا کہ نیلم کی کار مختلف سڑکوں پر مرنے لگی ہے ایسا تب ہوتا ہے جب کسی کو تاقب کا شبہ ہو جائے اور اس شبے کی تصدیق کرنا چاہیے شہباز نے بھی یہ محسوس کر لیا اور کسی قدر الجے ہوئے لہچے میں کہا مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اسے ہمارے پیچھے آنے کا علم ہو گیا ہے میرا بھی یہی خیال ہے لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اچانک ایک پولیس کی موبائل گاڑی ایک گلی سے نکلی اور اس نے تھوڑا سا آگے جا کر ہمارا راستہ روک لیا پولیس والے نیچے اتر آئے ان میں سے ایک نے کہا آپ کے کاغذات خیریت آفیسر شہباز نے کہا آپ کاغذات دکھائیے آفیسر نے نرمی سے کہا اور شہباز نے کاغذات نکالے اور پولیس والا ان کا جائزہ لینے لگا نیلم کی کارڈ تو خیر آگے نکل ہی گئی تھی لیکن شہباز شدید غصے میں تھا آفیسر نے شکریہ کے ساتھ کاغذات واپس کیے تو شہباز نے کہا آفیسر یہ میرا کارڈ ہے ذرا مجھے آپ بتائیے کہ مجھے روکنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کیا آپ کو مجھ پر کوئی شبہ ہوا تھا نہیں جناب چند لمحات پہلے موبائل پر ایک خاتون نے ہم لوگوں سے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ایک کار ان کی کار کے پیچھے آ رہی ہے انہیں شبہ ہے کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے براہ کرم انہیں روکیے انہوں نے جو لوکیشن بتائی تھی وہ یہی تھی ہو سکتا ہے اطلاع آپ کے لیے نہ ہو پلیس برا نہ منائیے گا بہرحال پلیس اپنے فرائض ادا کرتی ہے کوئی بات نہیں آفیسر شہباز نے بظاہر مطمئن لہچے میں کہا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی حرامزادی چوٹ دے گئی یقیناً اسے ہمارے تاقب کا شک ہو گیا تھا لیکن اگر یہ بھی سوچا جائے کہ وہ کوئی شریف عورت ہے تو لانت ہے ہم پر بچ کر کہاں جائے گی کلب تو نہیں چھوڑ دے گی میں نے غسیلے لہچے میں کہا اس کے بعد ہم لوگ واپس گھر ہی آگئے لیکن شہباز شدید غسے میں تھا اس نے کہا گلشیر کل ہم دونوں ذرا الگ الگ راستہ اختیار کریں گے میرا خیال ہے اگر اسے اس بات کا شبہ ہو گیا کہ ہم کسی وجہ سے اس کی کھوج میں ہیں تو ممکن ہے وہ الٹا ہمارا تاقب کر کے شمائلہ کا پتہ لگانے کی کوشش کرے چنانچہ کل ایک خاص طریقہ کار اختیار کیا جائے گا پھر میں مقررہ وقت پر آنٹی فریدہ کے پاس پہنچ گیا کوئی خاص دکت نہیں ہوئی تھی شمائلہ ابھی بھی گہری نیند میں تھی آنٹی فریدہ کے چہرے پر کچھ رونک نظر آئی تھی انہوں نے میرے اقب میں دیکھتے ہوئے کہا آؤ بیٹے شہباز نہیں آیا آنٹی وہ ذرا کچھ مصروف ہے ہاں ہاں ظاہر ہے کاروباری آدمی ہے بارہ حال بیٹے میں آپ لوگوں کا کس دبان سے شکریہ دا کروں آنٹی آپ کیوں ہمیں بار بار یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہم غیر ہیں شمائلہ ٹھیک ہو جائے تو آپ کی مشکل دور ہو جائے ہمارا فرض پورا ہو جائے گا اس میں شکریہ کی کوئی گنجائش نہیں یہ بتائیے شمائلہ آپ کیسی ہے دو گھنٹے تک جاگی ہے وہ مجھ سے باتیں بھی کی ہیں اس کا مطلب ہے کہ بہتری کی طرف مائل ہے ڈاکٹر ذرا احتیاط کے ساتھ بلڈ لگا رہے ہیں صرف ایک پوائنٹ خون دیا ہے کہتے ہیں سوسترفتاری سے کام کرنا ہوگا ایک دم بدن میں خون بھر دینا مناسب بات نہیں ہوگی ویسے یہ لوگ جس طرح میری بچی کی دیکھ پھال کر رہے ہیں بس میں کیا بتاؤں آپ بے فکر رہیں آج میں خاصا وقت آپ کے ساتھ گزاروں گا مجھ سے بہت ساری باتیں کریں آنٹی فریدہ بہت خوش ہوئیں دوپہر کا کھانا ہم لوگوں نے ساتھ کھایا ڈاکٹر افتاب سے بھی ملاقات ہوئی اس نے بھی بہت اچھے جذبات کا اظہار کیا اس نے تسلی دی کہ شمائلہ ٹھیک ہو جائے گی یہاں سے تقریباً اتمنان ہو گیا تھا کہ کم از کم بیچاری شمائلہ کی زندگی خطرے میں نہیں ہاں نیلم ساجی دلی کو کسی قیمت پر یہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے کوئی ڈھائی بجے شہباز کا فون آیا اس نے کہا کہ سب خیریت ہے اور ایسا کوئی شعبہ نہیں ملا اس نے کہا شام ساڑھے چار بجے وہ ہسپتال پہنچے گا پھر وہ مقررہ وقت پر ہسپتال آ گیا اور آنٹی فریدہ سے ملاقات کرنے کے بعد ہم دونوں وہاں سے واپس چل پڑے شہباز نے پورے اتمنان سے کہا کہ نیلم نے اس کا تاقب نہیں کیا اس نے بھڑے افسوس بھرے انداز میں کہا کاش ہم اس کی گاڑی کا نمبر دیکھ لیتے تو اسے تلاش کرنا مشکل کام نہ ہوتا رات کو ہم لوگ نائٹ کلپ پہنچ گئے اور پھر تین دن تک کلپ جاتے رہے مگر نیلم ساجی دلی کا کوئی پتہ نہیں چل سکا غالبا ہمارے تاقب کرنے سے وہ حشیار ہو گئی تھی پتہ نہیں کم بخت کون تھی اور کیا چکر چلا رہی تھی تیسری رات کلپ سے واپسی پر اچانک شہباز نے کہا یار ایک بات بتاؤں ایک بہت بڑی غلطی نہیں ہو گئی ہم سے کیسی غلطی اگر ہم دادا جان کو اس بارے میں بتا دیتے تو کیا حج تھا دادا جان کو میرا خیال تو یہ ہے کہ دادا جان ہماری بہت اچھی رہنمائی کر سکیں گے تاجب ہے واقعی تاجب ہے تو پھر کل دادا جان کے ساتھ اس سلسلے میں ملاقات کریں گے میں نے اتفاق کرتے ہوئے گردن ہلا دی دادا جان کے بارے میں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ گوشہ نشین قسم کے انسان تھے عام طور پر گھر والوں کے ساتھ کھانے پینے میں شریک نہیں ہوتے تھے بلکہ کوٹھی کے ہی ایک حصے میں انہوں نے اپنے لیے خجرے جیسی جگہ بنا رکھی تھی اگر کوئی ان سے ملاقات کرنا چاہتا تھا اس خجرے میں ہی جا کر مل سکتا تھا چنانچہ دوسرے دن ان کے جانب چل پڑے دادا جان کا ایک خاص ملازم رفیق نامی تھا جو عموماً ان کے ساتھ رہتا تھا اور ان کی ہر طرح کی دیکھ پھال کرتا تھا دادا جان بھی اس ملازم سے زیادہ مطمئن رہتے تھے ایک دو بار رفیق بیمار ہوا تو پتا چلا دادا جان خود اس کی دیمار داری کر رہے ہیں بارحال ان کے درمیان خاصی دوستی تھی جب میں دادا جان کے حجرے میں پہنچا تو رفیق باہر کرسی پر بیٹھا ہوا ہم دونوں کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا بولا جی چھوٹے صاحب خیریت دادا جان کیا کر رہے ہیں انہیں بخار ہے خاصا تیز بخار رہا ہے انہیں رات کو کیا شہباز دھاڑا تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں نہیں چھوٹے صاحب دادا جان نے منع کیا تھا تم انتہائی بے وکوف آدمی ہو رفیق دادا جان کے منع کرنے سے کیا ہوتا ہے تمہیں بتانا چاہیے تھا ہمیں آ کر دوستو یہ کہانی جاری ہے آج کے قسطہ آپ کو کیسی لگی ہے کمٹس میں ضرور بتائیں